اوزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجیل فرجہون ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے میں والقرم پرشت کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے مجھے موقع فرام کیا اور ان کی بدولت آپ حضرات کے درمیان عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور اس کے چند مسائل لے کر حاضر ہوا اور آج کی اس ویڈیو کا یہ موضوع ہے اور جیسا کہ ماہ مبارک رمضان اپنی آخری منزل پر ہے اور انقریب عید الفطر سے گلے مل کر ہمارے درمیان سے چلا جائے گا جدا ہو جائے گا اور ہمارے لیے یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں کما حقہ ہو جیسا کہ عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے عبادت انجام نہیں دی لیکن ہاں ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم اس ماہ رمضان میں خداوندی عالم کی عبادت کر کے اپنی روح اور نفس کو شاہد کر سکیں اور اپنے نام اعمال کو اعمال کے زیوراز سے مزین کر سکیں ناظرین کرام جیسا کہ عید کا موسم قریب ہے اور لاگ ڈاؤن کے وجہ سے ممکن ہے کہ عید الفطر کی نماز مساجدوں اور عیدگاہوں میں نہ پڑھی جائیں لہذا وہ افراد جو دگانے کی نماز کو فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے پڑھیں اب یہ آگے چل کر ہم دگانے کی نماز کا طریقہ بیان کریں گے اس سے قبل آیت اللہ علیہ وسلمہ سید علی سیستانی مد ذلہ العالی کے چند پتاوے آپ حضرات کے درمیان اسی عید الفطر کی نماز کو متعلق بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ افراد جو ان مسائل سے ناشنا ہیں آشنا ہو جائیں سب سے پہلے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کیا نماز عید الفطر واجب ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہیں جب تک امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی فرجہوں غیبت قبرہ میں موجود ہیں اس وقت تک مسلمانوں پر عید الفطر کی نماز مستحب ہے لیکن زمانہ حضور امام میں یہی نماز واجب ہو جائے گی جس کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوگا دوسرا مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کیا عید الفطر کی نماز کا کوئی وقت موین ہے اس لئے کہ بہت ساری مستحبی نماز ایسی ہیں جن کا کوئی وقت موین نہیں ہے کبھی بھی اسے ادا کیا جا سکتا ہے لیکن کیا عید الفطر کی نماز کا کوئی وقت موین ہے کوئی وقت مقرر ہے فتوہ یہ ہے کہ جی ہا عید الفطر کی نماز کا ایک وقت موین ہے یہ جو طلوع آفتاب سے لے کر زہر تک ہے کہ انسان کو طلوع آفتاب اور زہر کے درمیان نماز عید الفطر کو ادا کرنی ہے لیکن افضل یہ ہے مستحب یہ ہے کہ سورت چڑھ آنے کے بعد انسان افتار کرے زکاة فطرہ ادا کرے اس کے بعد نماز کو ادا کرے اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ انسان نماز سے پہلے غسل کرے اور عید الفطر کی نماز کے درمیان جو سجدہ کر رہا ہو اس سجدے کو زمین پر بجا لائے اور تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرے اور سنوں کو خواہ وہ امام ہو یا پھر کوئی فرادہ نماز پڑھ رہا ہے بلندی آواز میں نماز پڑھے اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وہ افراد جو نماز ادا الفطر کو فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے پڑھیں تو کہتے ہیں کہ ادا الفطر کی نماز دو طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان سورہ حمد کے بعد سورہ آلہ اور دوسری رقعات میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمسے کو پڑھے ناظرین کرم پہلی رقعات میں سورہ حمد کے بعد سورہ آلہ اور پھر پانچ تکبیریں ہیں ہر دو تکبیر کے درمیان ایک قنوط ہے اور قنوط میں جو دعا پڑھی جائے کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں یہ دعا پڑھی جائے اللہم اہل القبریاء والعظمت والجود والجبروت یہ والی دعا پڑھنا مستحب ہے تو ناظرین سورہ حمد کے بعد پہلی رقعات میں سورہ آلہ اس کے بعد سے انسان ایک تکبیر کہے گا اللہ اکبر اس کے بعد سے قنوط میں دعا پڑھے گا اللہم اہل القبریاء والعظمت والجود والجبروت ایک تکبیر اور ایک قنوط ہو گیا اس کے بعد سے دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر پھر وہی دعا قنوط میں پڑھے گا پھر تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر تیسری مرتبہ بھی وہی دعا اسی قنوط میں پڑھے گا اور اسی طریقے سے چوتھی تکبیر ہے پھر پانچویں تکبیر کہے کر انسان رکو میں چلا جائے گا پھر دو سجدے وجہ لائے گا اس کی ایک رکات تمام ہو جائے گی اب دوسری رکات سورہ حمد کے بعد سورہ شمس کو پڑھے گا اور سورہ شمس پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ چار تکبیریں انجام دے پھر یہ بعد قنوط میں وہی دعا پڑھے جو پہلی رکات میں ہم نے بیان کی تھی اور پھر چوتھی تکبیر کہنے کے بعد انسان رکو میں چلا جائے دو سجدے بجرانے کے بعد تشہر سلام کے بعد انسان نماز کو تمام کر دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ